مریعہ جلے میں اس خریف ورس دو جار چوبیس پچیس میں دھان کی پیداوار کٹوہ ایوم سوخہ روک کے قارن برباد ہو رہی ہے تو وہیں مہنگی دواؤں کے چھڑکاؤں کے باوجود بھی فصل میں کوئی ساکارات مکر اثر دیکھنے کو نہیں ملا آج بلاسپور تحصیل کے انترگت گرام بساری میں کسانوں سے بات کی گئی جس میں ایک کسان جن کا نام بھیم سے رائے ہے انہوں نے بتایا کہ قریباً دس اکر میں دھان کے کھیتی کی تھی سوخہ روک کے چلتے قریباً سات سے آٹھ اکر کی فصل پوری طرح سے چوپٹ ہو چکی ہے ہم نے پرساسن کوئی سمسیا سے سوچت کیا تھا لیکن کوئی بھی آج تک ادھکاری اس سمسیا کی اور دھیان دینے نہیں آیا یاد ہو کہ کٹوہ اور سوخہ روک کی سمسیا پورے جلے میں انیکوں کسانوں کے پاس ہے انیکوں دواؤں کا چھڑکاؤ کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اب کسان اس بیچ مجھدھار میں ہے کہ راج سرکار سے اچت معاوجے کی آس لگائے بیٹھے ہیں آنکھا کا وہ کون سے گھو میں رہتے ہیں آپ بسارہی کیا نام ہے آپ کا جگتلال سمسیا کیا ہے دھانما سوخہ روگ لگا ہے کب سے لگا ہے پندرہ بیس روز ہوئے گے سارجی کتے اکڑ میں بوئی تھے آپ دھان لگائے تھے چار پانچ اکڑما کتن اس کا انہوں کو لگا ہے چار اکڑ میں چار اکڑ میں کونسی دوائی آپ نے ڈالا تھا مطابہ ہو ریٹسین یہاں پہ جو اللی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے دھان ڈشٹر بھوچ چکی جی تھوڑی بہت کچھ دیا کا جھوڑ ترے بھوچ رائے ہو ٹھیک کیا نام ہے آپ کا گیم سین راہ کون سے کام رہتے ہیں گرام بساری یہاں پہ سمسیا کیا ہے دھان میں سوخہ روگ لگا ہے ہی فسل پوری خراب ہے دس اکڑ میں کھیتی ہے سات اٹھ اکڑ فسل خراب ہو چکی ہے کونسی بیماری لگی ہے یہاں پہ بھان پہ سوکھا روگ والا کون سی دوائی ڈالے تھے جب آپ نے یہ ملت دھان لگا گرو جن ڈالے ہیں اور دیمک والی دوا کئی ستاری کٹنا سک دوا چھڑکاو کی ہیں پر روگ میں کوئی جوپ تھام نہیں ہے تو اس کے لیے کئی شاشن پر شاشن کوئی ملت آیا تھا تو کسی کو سوچنا سوچنا بھی دیئے ہیں پر کوئی سننے والا ہے نہیں اچھا کیا نام بھائی سب آپ کا میرے نام سنتو سرہ ہے اور کونسی گرام پچائز لگتی ہے آپ بسانی آپ نسی کام رہتے ہیں آپ کی سمجھ سے کیا ہے سمجھ سے جائے سرگی دھان خراب ہونے جا رہی ہے اچھا کتنی اکڑ ہے آپ کی دھان پاچ اکڑ پاچ اکڑ تو کتنی اکڑ میں خراب نکل گیا آپ کی دھان کم سے کم ہوگا تین اکڑ تین اکڑ تو کئی کچھ سکایت گایت کی ہے کسی اتکاری کو بنا کے لے گئے تو پاپا نہیں کیا اچھا کون آئے تھے بنانے وہ اسی سگاؤں کے ٹھو لڑکا رہتا ہے مریہ سے مانیس مسترہ کی ریپورٹ ٹی وی بان انڈیا نیم تیوہ